ایک فقیر نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ حکومت بھی بڑی اچھی چلاتا ہے اور اس کے باوجود اس کی ایک بھی نماز سرک نہیں ہوتی ہے اور وہ دینی کام بھی بہت اچھا کرتا ہے اس بادشاہ کو فقیر اس بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی عدالت میں آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی کیسے پی لیتی ہے جبکہ شیر بکری کو دیکھ کر اس پر چھپڑتا ہے یعنی بکری رہے گی جہاں شیر رہے گا وہاں بکری نہیں رہ سکتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ ہم کچھ سمجھے نہیں تمہاری بات اے فقیر مجھے سمجھاؤ کیا بات ہے فقیر نے بتایا کہ بادشاہوں کو نماز اور روزے کی فرصت کا آئے وہ تو لوگوں کی شکایتیں اور فریادیں سنتے ہیں وہ تو وزیرے تھے ان کو اتنا ٹائم کا رہتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکیں روزہ رکھ سکیں لیکن آپ وقت پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لوگوں کی شکایت بھی سنتے ہیں حکومت بھی اور حکمرانی بھی اچھی طریقے سے چلاتے ہوں کر لیتے ہیں کہا اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہو میں یہ کیسے کر لیتا ہوں کہاں کہا کی سنو اس فقیر کے ہاتھ نے پانی کا ایک پیالہ پکڑا ہو تو پانی کا پیالہ پکڑا دیا فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑ لیا کہا جاؤ میرے اس پانی کا پیالہ لے کر میرے شہر کا ایک چکر لگا کر آؤ اس نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے میں کڑورہ لے کے ویسے بھی بھیگ مانگتا پھرتا ہوں چکر لگا لیتا ہوں پانی کا پیالہ لے کر اس نے کہا ایسے نہیں اپنے دو جلادوں سے کہا تلوار میان سے نکالو جلادوں نے میان سے تلوار نکالی ایک کو اس فقیر کے دائیں کھڑا کر دیا اور ایک جلاد کو بائیں کھڑا کر دیا اور کہا اب جاؤ اس پانی کا پیالہ لے کر میرے پوری بستی کا میرے پورے شہر کا دورہ کرو اور جلادوں سے کہہ دیا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بھی پانی کی بوند اگر چھٹک کر زمین پر گر جائے تو اس فقیر کا سر کاٹ کر ذرا میرے پاس لے آنا پھر مجھے ضرورت نہیں اس فقیر کی اس کا سر تن سے جدہ کر دینا فقیر کی تو ہوا ٹائٹ ہو گئی پھر پانی کا پیالہ لیا اور چل رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے اور ایک بوند بھی چھلکنے نہیں دے رہا ہے جب وہ پورا شہر گھوم کر آیا تو اللہ کی قسم پسینہ پسینہ تھا اس کا اندر کی گنجی تک پسینے میں بھیگ چکی تھی بادشاہ نے کہا ادھر آؤ فقیر ادھر آؤ بابا فقیر نے کہا جی بتاؤ تمہیں میرے شہر کی رونک کیسے لگی میری بستی تمہیں کیسی نظر آئی میرا یہ شہر تمہیں کیسا لگا فقیر نے کہا تیرا سفیہ ناش ہو تیرے ان دونوں جلادوں کی تلوار نے بستی دیکھنے کی محلت ہی ہمیں کہا تھی میری نظر تو پیالے پر تھی اگر پانی کا ایک بوند بھی چھلک جاتا تو میری تو گردن اڑ جاتی بادشاہ سلامت آپ یہ کیسے پوچھ رہے ہو کہ شہر کیسا لگا میں نے شہر دیکھا ہی کب ہے بادشاہ نے جواب دیا تم اس سے پوچھتے ہو کہ حکمرانی کیسے کر لیتے ہو اور نماز کیسے پڑھ لیتے ہو جس طرح میرے دو جلادوں کی تلوار نے تمہیں شہر کی رونک کو دیکھنے سے غافل کر دیا ایسی قرآن کریم کے اندر آیات جہنم کو پڑھ پڑھ کرو سن سن کر میں بھی دنیا و معافیہ سے غافل ہو گیا مجھے اللہ کی لو لگی رہتی ہے مجھے اپنی ریایہ اور عوام کی حفاظت کی فگر ہوتی ہے وہ بھی قرآن کی روشنی میں اور جیسی آزان کا وقت ہوتا ہے میں نماز کیلئے چلا جاتا ہوں اللہ کے آزاب کی وجہ سے مجھے اس بات کا احساس ہی کہا رہا کہ میں حکم راؤں میں حاکموں میں بادشاہ ہوں سنو جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر آج بھی سب کچھ کر لیتا ہے جیسے جلادوں کے ڈر نے تمہیں شہر نہیں دیکھنے دیا ہے تمہاری حالت بھی کپ کپانے لگی ہے تھرانے لگی ہے ایسی اللہ کے آزاب کے ڈر سے میں بھی کپ کپاتا ہوں میں بھی تھراتا ہوں اس لیے میں اللہ کی مخلوق کے درمیان بے انصافی نہیں ہونے دیتا ہوں اور وقت پر نماز کی بابندی کرتا ہوں اللہ کی حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور ریایہ کی حقوق بھی ادا کرتا ہوں جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے تو کوئی آدمی میرے بھائیو نماز چھوڑ سکتا ہے اگر یہ سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے لیکن احساس ہو جائے کہ قبر کی تاریکی کیا ہے قبر کے اندر خدا ہوا گڑھا اس میں رکھی ہوئی لاش اس کی اوپر رکھے ہوئے لکڑی کے تختیں اور پھر اوپر سے مٹی میرے بھائیو اتنی تاریک رات سورج کی روشری کا اندیرہ لکڑی کے تختوں کا اندیرہ قبر کی مٹی کا اندیرہ اس اندھیرے میں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے بہت آسان ہے کہہ دینا مریں گے تب دیکھا جائے گا بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مریں گے تب دیکھا جائے گا کہتے ہیں قبر کا حال مردے سے پوچھو میرے بھائیو یہ احساس ہو جائے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر یہ احساس ہو جائے کہ عذاب جہنم بڑا سخت ہے تو کوئی آدمی پھر اس عذاب سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کرے گا ہمیں احساس نہیں ہے اس بابشاہ نے کتنی اچھی نریقے سے سمجھا دیا ہے میرے بھائیو اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا نہیں ہو سکتا کتنا خیال رکھا گیا ہے لیکن وہ عورت تھی اور صحابی آتی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے بچہ ہے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے آپ نکر لے جاؤ پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی کہا اب اس کو مار دو ختم کر دو بچہ رونے لگا ماں پرے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کی نبی نے کہے خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا ابھی قتل نہیں کیا جائے گا یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے جو زنا کی پیدا پا رہے ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو ابھی اس تجھے نہیں مارا جائے گا اتنی تمام بندشوں کی باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے سوچئے میرے بھائیو یہ حرام مولاد ہے لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے بچ کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ پچھا تیرا دودھ چھوڑتے تب تو آنا اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا عام طور پر بچے دو سال دودھ پیتے ہیں اس نے ایک سال سبا سال میں ڈیر سال میں دودھ چھڑا دیا پھر لے کر آئی اور کہنے لگیا پچھا روٹی کھانے لگائے اللہ کی نبی نے فرمایا آیا اللہ کی بندی اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں آئے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گھار کر اس عورت کو پتھنوں سے مار مار کے ختم کر دو پورے واقعے کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی جازت نہیں دے رہے ہیں یہ انسانیت ہے انسانیت اور انسانیت کا سب سے بڑا سبخ اسلام پیش کرتا ہے ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے آئیے آج کا لیٹسٹ مسئلہ آتے ہیں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں آج بیس ماہ روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا صرف روزے تو دس بچے ہیں اور انتیس کا چاند ہو گیا تو نو ہی روزے بچے ہیں اور اسلام وہ آج لا رہا ہے اور روزے تو ہر مسلمان پر ایک مہینے کے رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بیسویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو بیسویں روزے کے بعد سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیس روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا آپ وہ عید کے بعد پورے کرے گا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا دلیل کیا ہے بھائی اہلِ حدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے کبھی ہری کبھی لال اور وہ آنکھوں پر یہ پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا بہت آدمی ہے کبھی بیٹھتا ایک بھی نہیں ہے اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سنگنل ہے یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولا بند کر دو اور یہ تم کو کس نے ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لیے یہ ایسی لائٹنگ جلسوں میں لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے بس مجھے نہیں تو ایسا لگ رہا جیسے آنکھ مار رہی ہو اللہ کی قسم بڑا ڈشٹرپ ہو رہا ہوں کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا سارا گصہ ان چینل والوں پر اتر گیا آج یہ لائٹ والے پر لگ رہا سارا گصہ اتر گیا کبھی لگتا ہے کہاں چلے گی پبلک کبھی لگتا ہے دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے ہماری بھی تو آنکھیں ہیں کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں اتنی مشین تو ہیں نہیں میری آنکھوں میں تو میرے بھائیو اب وہ بیس روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا پہلے کے نہیں کیوں کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں اسلام تو وہ ابھی لائیا ہے مسلمان تو وہ آج ہوا ہے آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں فرض آج ہوئے ہیں تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا ایک اور مسئلہ یاد رکھئے گا ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے بیس میں روزے کو اور ٹائم ہے پانچ بجے کا شام کو پانچ بج رہا ہے اور ابھی اسلام لائیا اسلام لے آیا کلمہ پڑھ لیا پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا سن لیجئے اب پانچ بج رہے ہیں ابھی اسلام لائیا ہے پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہے یہی پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں اب یہاں سے روزہ ہے وہ اور آپ کے ہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے چھ بجے تو بس ایک ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا پانچ بجے اگر اسلام لائیا ہے تو پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے اور جب افطار کا وقت ہوتا تب وہ افطار کر لے گا اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پانچ بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا تو خوب کھاتا پیتا رہا اس وقت وہ کافر تھا اس کی اوپر کھانا پینا جائز تھا پانچ بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں اس لئے روزہ نہیں تھا پانچ بجے اسلام لاتا ہے پانچ بجے مسلمان ہوتا ہے اس لئے روزے کے احکام پانچ بجے سے ہی اس کی اوپر لاغو ہوں گے پانچ بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پھلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہرمانی میں شامل کر لیا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے یہ تو بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں یہ پک چکا ہوں سن سن کر ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر چلے جائیے موظم پور کے سائیڈ میں ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے دھلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے بیس سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی نہیں مانا جاتا ہے دلیل کیا دی جاتی ہے مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے اس کو بھی تو دیوانوں سے گھرد گیر دیا گیا ہے اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو نبی اکرم نے یہ فرما کر ظاہر صاف کر دیا کہ میری قبر وہی ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا نبیوں کی قبر کو کھوٹ کر نہیں نکالا جا سکتا ہے لیکن کسی انسان کو گار دیا جائے کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی مسجد میں ایک آدمی گھتفن کر دیا گیا اگر دس سال بعد بیس سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھوٹا جائے گا اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی اگر دس پندرہ بیس سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں جب قبر کو کھوٹا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کوئی مٹی بن جانا ہے اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے ایک دو تسلہ ایک دو بڑا برطن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس میں نماز پڑھی جائے گی لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا آپ اس کی چاہے کتنی گیواریں کھلی کر دیں چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفنہ کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو یہ بھی کہا اسی نبی نے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے میرے بھائیوں قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں اب لیٹشت مسائل کی طرف آئیے نئے مسائل کی طرف آئیے وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا تو یہ مسئلے بہت پرانے ہو چکے ہیں تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے وہیں اسلام کے اندر وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے اچھا اب یہ اندازہ لگاؤ جب اللہ یہ کہہ رہا کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو تو اس کا مطلب کیا ہوا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کا حکم دے رہا ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو اس کے بعد وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسکنتم عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا یاد کرو آئے مسلمانوں یاد کرو اس دن کو اس دور کو یاد کرو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسکنتم عَدَاءً کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللَّهِ نَيْكُمْ اللَّهِ نَيْكُمْ اللَّهِ نَيْكُمْ اللَّهِ نَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانًا تو تم اللہ کی اس نعمت سے اسلام کی نعمت سے قرآن کی نعمت سے نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں دوسرے کے دشمن سے ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے ایک گاؤں کے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے گاؤں کے کھیت میں ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں قبیلوں اور دونوں خاندانوں کے بیش میں جانتے ہوئی یہ لڑائی کتنے دن تک چلی یہ لڑائی چالیس یہ لڑائی ستائیس سال تک چڑی یہ لڑائی ستائیس سال تک اور ستائیس سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو مرنے والوں کی تعداد تھی چالیس ہزار ایک بکری کی وجہ سے وہ بھی صرف تھوڑی سی گھانس کھا لی تھی اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے تو کتنے سال تک چلی ستائیس سال اور ستائیس سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی چالیس ہزار اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے کتنی ڈینجر قوم تھی ہم لوگ تو معظم پر لکھی پرکر ہوتے ہیں کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو کتنی ڈینجر قوم تھی لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں غالباً غزوے ذات الرقا کے موقع پر صحابہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں کوئی اس جھاڑی کے نیچے کوئی اس جھاڑی کے پاس کوئی اس پاڑی کے پاس ایک صحابی پانی لے کر گھوم رہے گی کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے ایک صحابی کی اوپر پڑتی ہیں جو زخموں سے چورے اور چیخ رہے ہیں پانی پانی یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں سر پکڑ کر اپنی ران کی اوپر رکھتے ہیں ان کو پانی کا گلاس ان کے موہ میں رکھ دے دیتے ہیں کہ پانی پیو جیسی پانی کا گلاس ان کے ہنٹوں تک جاتا ہے ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے پانی کاش مجھے بھی پانی مل جائے یہ تھوڑا سا پانی تم میرے لیے بھی چھوڑ دینا یہ خود پیاسا تھا اس نے پانی نہیں پیا چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متعلاشی ہے لہٰذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس کے ہنٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے تھوڑا بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلا ہو یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پر لگاتا ہے پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈال لے کی کوشش کرتا اس کے ہارڈ پر لگاتا ہے ہارڈ ہل نہیں رہے ہیں پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں سانس نات میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے یعنی تیسرا صحابی روح کف سے انصوری کو پرواز کر چکی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا چلو یہ تین ہی تھے اب دوسرے کو ہی پلا دیں جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانس بند ہو چکی ہے وہ چلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جہاں فریق سپرد کر چکا ہے پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے جو قوم چالیس چالیس جو قوم ستائیس سال تک لٹی ہو جو قوم چالیس ہزار کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہو ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جاننے اچھابر کرنے لگے ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے ذرا پندازہ لگا سکتے ہیں یہ کونسا جذبہ تھا ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے وَذُكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذُكُنْتُ مَادَانِ فَأَلَّا فَبَعِنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَا تُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا آئے لڑنے والو جگلنے والو اُز دور کو یاد کرو زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے جب آپس میں تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے تم آپس میں ایک دوسرے کی حریف تھے ایک دوسرے کی دشمن تھے فَأَلَّا فَبَعِنَ قُلُوبِكُمْ اللَّهِنَا نَيْتُمْ تمہارے دلوں میں اُلفت ڈال دی یہ ہوتا ہے مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں دوسروں کے لیے جینا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے پہلے زبان کا لفظ ہے مِن لِسَانِ وَيَدِ اور جس کے ہاتھ سے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس میں کون پورا اتر رہا ہے زبان سے تغلیف ہم دے رہے ہیں ہاتھ سے تغلیف ہم دے رہے ہیں ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھا کر اشارہ تک کرنے سے منع کیا ہے جیسے دیکھ رہا ہی ہے کوئی دس میٹر دور کھڑا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے آپ دس میٹر بیس میٹر دور سے یہ کہیں دیکھ رہا ہی ہے پورا کا پورا رام پوری ہے گزا دوں گا پیٹ کے اندر دس میٹر بیس میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے ہم کونسی دنیا میں یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے بھائیہ دیکھو سامنے سے مت اٹھئے آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے جائیے اور میرے سامنے سے جاتے ہیں تو بڑا ڈشٹرگ ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو چاشا اب یہ اس عمر میں گھر جا کے کیا کریں گے پوچھو ذرا سوچو وہ دیکھئے بچارے بڑھوں بیا شگر کے مریض ہیں لگ رہا ہے اچھا جن لوگوں کو پشاپ زیادہ آتا ہے تو ان کو بیچ میں بیٹھنے ہی ضرورت کیا ہے ان کو آگے پیچھے دائیں بیٹھنا چاہیے پہلے ہی سے یہ سسٹم ہونا چاہیے یہ سب اس کے خلاف ہے عدب کے سامنے سے اٹھنا ایک بار حیدر آباد میں تقیر کر رہا تھا سامنے سے کوئی آدمی آیا تو میں سمجھے گا جا رہا ہوگا پشاپ کرنا ہے سیدھے میرا مائک پکڑ کے کہتا ہے اے کیسے بولا اور اس کے بعد جو لاتھی ڈنڈے چماتر آنڈے چلے وہ دور ہمیں آج تک یاد ہے تو ڈر لگتا ہے سامنے سے کوئی آدمی جب اٹھتا تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ حیدر آباد ہمیں یاد آجاتا ہے انسان ہم بھی ہیں کھوپڑی میں وہ ایسا بیٹھ گیا ہے کہ جب بھی کوئی اٹھتا تو وہ حیدر آباد یاد آجاتا ہے تو سامنے سے مت اٹھا کر یہ زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے آرام سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ہمیں اپنی دال سے اتنی پریشانی نہیں ہو رہی ہے جتنا آپ کے گوشت سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں کیا پکا اس سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے آپ کے گھر میں کوکر کی سیٹی سے آنے والی بریانی کی خوشبود ہمیں اور پریشان کر دیتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ اچھا کیسے کھا رہا ہے یہ صورتحال ہو چکی ہے آج کی ہم دوسرے کو پرباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ آپ دوسرے کے لیے جو کونہ کھوڑ رہے ہیں اس میں آپ بھی گر رہے ہیں جرجی صاحب کو دشمنی ہے آپ سے اب ہم آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ ہم سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں جتنا میں تھک رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے پگڑنا ہے آپ کو تو آپ سے زیادہ تیز رفتاری سے میں دوڑوں گا تب ہی آپ کو پگڑ پاؤں گا تو آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں اس سے زیادہ بیٹھک رہا ہوں وہ آدمی اتنا برباد نہیں ہو رہا ہے جتنا ہم اس کو برباد کرنے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں ایک آدمی کی زمین کا جگڑا چلا دوسرے آدمی سے دوسرے آدمی کو ایک لاکھ کی زمین ہے لیکن ہمیں چاہیے ہمارا پاور ہے وہ پولس میں ریپورٹ کر کے کوٹ مقدمہ کر کے سوچ رہا لیں گے لیکن زمین ایک لاکھ کی لیکن ایک لاکھ روپے کی زمین لینے کے لیے تین لاکھ برباد کر چکا اب تک کوٹ کا شہری برباد کر کے اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ برباد کر لیا ہے لیکن زد ہے کہ ہمیں اسی کی زمین چاہیے وہ تین لاکھ روپے کی زمین اور اس سے اچھی کنڈیشن میں دوسری جگہ مل جاتی ہے لیکن نہیں ہمیں اس کو سبخ سکھانا اسی کی زمین چاہیے اس کی ایک لاکھ کی زمین کو لینے کے لیے تین لاکھ برباد کر چکا ہے تین لاکھ میرے اٹاوہ میں ایک مولوی ہے جو ہمیں برباد کرنے کے شکر میں ہمارا پانچ لاکھ برباد ہوا تو بیس لاکھ برباد کر چکا ہے کتنے یہ جو ٹی وی پہ جو خبریں آتی ہیں نا ممتہ کا مولانا اور جو زہریلا مولانا میں بھی سوچتا ہوں یہ ٹی وی والوں کو دیتا کون ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اٹاوے کا مولانا ہی یوٹیوب سے کٹنگ کر کر کے نکال نکال کے یوگی موڈی کے خلاف جو ہم بولے اس کو کٹنگ کر کر کے پیسہ دے کے چلواتا ہے تاکہ یہ مولانا کی اوپر ایف آئی آر ہو جائے اگر ہمیں بچنے کے لیے میرا دو چار پانچ لاکھ خرچ ہوا تو وہ بچارہ اب تک بیس لاکھ خرچ کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک بھی جگہ اب اس کو بلائیا نہیں جا رہا ہے اس کو نمنترل نہیں دیا جا رہا ہے اس کو کہیں دعوت تک نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ وہ آدمی جاتی دشمنی تو ایک دوسرے کی معافت کی جا سکتی ہے لیکن جماعتی دشمنی بہت بری ہوتی ہے اس نے پورے جماعت کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی کی ہے اس کی وجہ سے کوئی اس کو دعوت نہیں دے رہا ہے اور ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ مرے ہوئے کو مارنا میری عادت نہیں مجھے مہاتمہ گاندی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو اس کو نام مدلو اپنے عام مر جاتا ہے اب دیکھ لیجئے کہ اتر پردیش کے چناؤں میں ایک صاحب ہیں وہ مسلمان 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 بہت کرتے رہتے ہیں آج کل وہ بہت چلا رہے ہیں سپاں نے کیا کیا سماج بادی پالٹی کے دلو ایسی تمام بھاشاں استعمال کی جا رہی ہیں صرف مسلمانوں میں پرچار کرنے کے لیے لیکن اس کے جواب میں اخلیش نے ایک باد بھی نہیں کہی ہے نہ اس کا جواب دیا جا رہا نہ اس کا نام لیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا پوروانچل میں چلے جاؤ یا پشم میں چلے جاؤ جو پہلے کچھ ووٹ ملنے والے بھی تھے بٹھنے والے تھے چناؤں سے دو دن پہلے سب ایسے ایک ہوئے ایسے اکھٹے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اسی میں بھلائی ہے اسی میں بھلائی ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور یہ اقل مندی کا تقاسہ ہے میرے بھائیوں یہ اقل مندی ہے کہ ہر آدمی کو ہم تو بار بار کہے ہیں میرے موبائل میں آج تک یہی رکھا ہوا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے چلایا ہے ابھی زی ہندوستان نے میرے خلاف اور ابھی چلایا دیکھئے یہ لخنو میں جو ممتہ بنرزی آئیں ہیں یہ مولانا جرجیس کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے اب بتائیے یہ زی ہندوستان نے چلائی ہے میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ میں جب پی وی میں آ رہا تھا میں نے بھو بنا لیا اس کی ویڈیو بنا لی دو منٹ کی میں نے ویڈیو بنا لی کہ دیکھئے یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے مولوی جرجیس جو بنگال میں بولا ممتہ بنرزی وہی لخنوں میں بول رہی ہیں ان کی دونوں کی بھاشا ایک ہے یہ سب مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں جرجیس نے بنگال میں مسلمانوں کو ایک کیا ممتہ بنرزی یہاں یکتر پردیش میں مسلمانوں کو ایک کرنے آئی یعنی اس طریقے سے یہ بولا جا رہا ہے اس طریقے سے لیکن اقل مندی کا تقاضی ہے میں نے شاید کہیں مثال دی تھی میرے بھائیوں کی جنگل میں شیر اور بھیڑیا اور لومڑی ان تینوں نے شکار کے لیے تینوں نکلے جنگل میں شیر بھیڑیا اور لومڑی جانتے ہوں گے لومڑی فاکس یہ تینوں جانور شکار کے لیے نکلے شیر نے ہرن مارا بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش مارا اب شیر نے کہا بھیڑیے سے چلو تین جانور مرے پڑے ہیں یہ ہرن یہ بکری یہ خرگوش چلو بتاؤ کس کو کون سا جانور کھانا ہے تم فیصلہ کرو میں نے تمہیں جج بنا دیا ہے بیڑیا کہتا بہت آسان کہا کیا ہے کہا ہرن بڑا ہے آپ کھالو بکری کو میں نے مارا میں کھالیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا ہے لومڑی کو خرگوش دے دیتے ہیں اب شیر تو ظالم تھا جو لوگ میری تقریر میں سمجھ جائیں کہ ظالم شیر کون ہے سمجھ لو پوری تقریر سمجھ گئے شیر تو ظالم تھا حالانکہ بھیڑیے کا فیصلہ بلکر صحیح تھا بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا 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 ہرن آپ نے ماری ہرن آپ کھالو بگری میں نے ماری بگری کھالیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھالیتی ہے بھیڑیے نے فیصلہ بلکر صحیح کیا لیکن ظالم تھا شیر اس نے کہا کیا اتنا برا فیصلہ ارے کمینے کہاں سے پڑھ کے آیا تُو اتنا گندہ فیصلہ اٹھا اور اس نے ایک پنجہ مارا بھیڑیے کہ اس کی گردن الگ الگ کمینہ اتنا برا فیصلہ فیصلہ کرنا بھی نہیں جانتا میرے سامنے اس کی جرت دیکھو اتنا گھڑیا فیصلہ لومڑی سے کہا اے تُو فیصلہ کر لومڑی بسکرانے لگی بلکل صاحب جنگل کے راجہ یہ بھیڑیے کو عقلی نہیں تھی پاگل تھا بلکل غلط فیصلہ کیا اس نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو لومڑی نے کہا بہت آسان ہے صاحب یہ تینوں جانور آپ کے ہیں اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے کیا مطلب کہا حیرن آپ صبح کھا لیجئے بکری شام کو کھا لیجئے اور دوبہر میں بھوگ لگے تو مو کا ذائقہ بدلنے کے لئے خرگوش کھا لیجئے آپ جنگل کے راجہ ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا شیر نے کہا واہ واہ لومڑی واہ یہ ہے اچھا فیصلہ اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نے حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا اے میں نے یہ فیصلہ اگر میں آج یہ فیصلہ نہ کرتی تو میرا بھی یہی حال ہوتا میں نے اتر پردیش میں یہی بات کہہ دی میں نے کہا ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے بھیڑیا مت بنو صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ حق بات کہنے پر بھی مارے جاؤ گے عقل مندی یہ ہے کہ لومڑی نے فیصلہ غلط کیا ضرور تھا لیکن عقل مندی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے کہا لومڑی بن جاؤ اپنے آپ کو بچا لو ورنہ شیر ایسا جھپٹا مارے گا کہ بھیڑیے کی طرح پڑے رہ گئے ہیں گردن پڑی رہے گی تمہاری اتنا میں نے کہا اتر پردیش کے لوگوں کی بھی عقل میں آئی بات صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت زیادہ مسلمان مسلمان حق حق مت چلاؤ زیادہ چلائیں گے تو نہ ہمیں حق ملے گا نہ یہی آئے گا نہ ہم جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا اور دوسرا آئے گا وہ کہے گا ٹھوکو بلڈو جار یہی کرتا رہے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لے لو تو میرے بھائیو یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے کبھی کبھی عقل مندی اور دانش مندی سے بھی کام لیا جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی میرے اندر چار برائیاں پائی جاتی ہیں میں شراب بھی پیتا ہوں میں زنا بھی کرتا ہوں میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں بتاؤ ان چاروں میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں کیا چھوڑوں جبکہ برائیاں تو چاروں ہیں حرام تو چاروں ہیں اللہ کے نبی سے کہتا چار نہیں ایک چھوڑ سکتا ہوں بتاؤ کیا اللہ کے نبی نے کہا اچھا ہے کام کر جھوٹ چھوڑ دے کہا اللہ کے نبی میں تو بڑا قلمان سمجھتا تھا آپ جھوٹ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کہا نہیں نہیں جھوٹ چھوڑ دے اب وہ شراب پینے کے لیے گیا تو سوچنے لگا اللہ کر شراب پیوں گا اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا کہ شراب پیتی کہا نہیں پیتی اور میں نے کہا دیا ہاں پیتی تب تو میری کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ ہم خود قبول کر رہے ہیں اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے بادا کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا شراب چھوڑ دی اب زنا کرنے گیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا کل زنا کیا تھا کہ نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں کیا تھا تب تو پتھروں سے مار مار کے اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا چلو زنا بھی نہیں کرتا ہوں اب چوری کرنے گیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل صبح چوری کی تھی کہ نہیں میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا نہیں میں چوری بھی نہیں کروں گا صبح ہوگے اللہ کے نبی کے پاس آیا کہتا کہ میں تو سمجھتا تھا بڑا ویسا فیصلہ آپ نے تو بڑی اقلمندی سے کہا جھوٹ چھوڑ دو مان گیا آپ بڑے اقلمند ہیں آپ نے کہا کیوں کیا ہوا کچاروں برائیوں چھوڑ گئیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے تو حکمت سے بھی کام لو اگر کسی آدمی سے ساری برائیوں نہیں چھوڑ رہی ہیں تو اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دو حکمت بھی ضروری ہے حکمت بھی اللہ کے رسول اللہ دور اندیشی سے کام لیا اقلمندی سے کام لیا ہمیں بھی ہر وقت اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے اقلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے آج ہماری یہی صورت حال ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم دوسرے کے سخ سے پریشان ہیں ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کتہ دیکھا کتہ دیکھا کیا مولانا صاحب ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی انہی میں ہے کتے نے دیکھا ایک چھری پڑی ہوئی ہے اور اس چھری پہ خون لگا ہوا ہے بکری کا تازہ تازہ اور چھری ایسے زمین پر کھڑی ہے اب کتے کو تو چاٹنے کی عادت ہوتی ہے اس نے کہا اس پہ بکری کا خون لگا ہے خون کو چاٹنے کے لیے اس نے اپنی زبان چلائی جیسے ہی چلائی چھری پر اس کی زبان کٹ گئی ہے بکری کا خون تو چاٹ گیا لیکن اس کی زبان کٹ کے اس کا خون اس پہ لگ گیا اب کتہ کیا سمجھ رہا ہے نا نہیں ابھی خون باقی ہے اس نے پھر دوبارہ زبان سے چاٹا ہے پھر دوسری جگہ سے کٹ گئی اس نے کہا رہے ابھی بھی باقی ہے ہے پھر چاٹا ہے پھر کٹ گئی وہ اس وقت تک چاٹتا رہا کہ اس کی زبان کٹ کے گر گئی اور پھر وہ خود ہلاک ہو گیا مر گیا یہی حالت ہماری ہے مثال سخت ضرور ہے لیکن سچی مثال ہے ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے یہی اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں جیسے کتہ بکری کے خون کو چاٹنے کے لیے اپنا ہی خون چاٹتے چاٹتے اپنی زبان کٹ بیٹا یہی حال ہمارا ہے آج جمعہ کے خدمے میں میں نے سنایا تھا نا کہ وہ دو صحابی تھے جل لوگوں نے نا سنا ہو سنو جن کے کپڑے کی دکانیں پاس پاس تھیں ایک آدمی ایک صحابی کا کپڑا بگ گیا دوسرا کشٹمر آیا دوسرا بھی بگ گیا تیسرا کشٹمر آیا اسی دکان پر تیسرا بھی کپڑے کے تھان لے گیا چوتھا آیا اس نے چوتھا بھی اسی کو دے دیا اسی دکان نے پانچوہ کشٹمر آیا اسی دکان پر کپڑا خرید نے دکاندار کہنے لگا نہیں اب وہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں وہاں مل جائے گا یہ پڑوس میں دکان ہے اس نے یہ سوچ کر اس کو بھیج دیا کہ میرے تو چار کپڑے کے تھان بگ گئے میرے گھر میں میری بیوی بچوں کا گزر بسا چل جائے گا میرے بھائی کی تو بونی تک نہیں ہوئی ہے اس پڑوسی کی اس کے بھی بیوی ہے اس کے بھی بچے ہیں اس کو بھی شام کو کما کر لے جانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیڑ پالنا ہے اس نے یہ سوچ کر اب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کہہ دیا تاکہ میرے بھائی کی بھی کچھ بونی ہو جائے اس کو بھی اتنا کپڑا اس کا بھی بگ جائے کہ اس کے گھر میں چولہ جل جائے میرے بھائیو اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس کپڑا ختم ہو گیا جاؤ میرے بھائی کی دکان کے پاس چلے جاؤ میرے بھائیو ایمانداری کے ساتھ بتانا کمپٹیشن کے سطور میں ہماری ادھر چائے کی دکان بگل میں ادھر چائے کی دکان ہم دوسرے کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو بھی اپنی آواز دے کے بلا لیتے ہیں ہم یہی رکشا چلا رہے ہیں ادھر دوسرا ہمارا بھائی بھی چلا رہا ہے اس کے پاس آنے والی سواری کو بھی ہم کھیش لیتے ہیں کدھنا بیس روپیہ نہیں آو ہم پندرہ لیں گے آو بیٹھ جاؤ ہم اس کے بھی موہ سے روٹی کا لخمہ چھین رہے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو تو کہاں سے ہو ہمارے بچوں کو بیماریاں نہ لگیں تو کیسے نہ لگیں ہمارے ماں باپ کو بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں میں ملوظ نہ ہو تو کیوں نہ ہوں کیونکہ ہم نے روزی روٹی کے سارے ناجائز طریقے استعمال کر رکھے ہیں ہم تو اپنے بھائی کی خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم اپنے دکان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی دکان پر کشمر آتا ہوا دیکھنا ہی گوانا نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے پاس ایک بوڑ ہی عورت آتی ہے اور سنو آئے بھیڑیوں کا دھندہ کرنے والوں سنو آئے تمباکووں کے دھندہ کرنے والے سنو آئے سود اور بیاز کے کھانے والوں سنو آئے لمبے چولے بینک بیلینس بنانے والوں سنو آئے بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں سنو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑ ہی عورت آتی ہے اور کہتی ہے امام محترم کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو میری ماں بہنیں سنیں اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑ ہی عورتوں میں کتنا تقویہ ہوا کرتا تھا کہا امام صاحب میں چرکھا چلاتی ہوں چرکھا تو جانتے ہیں نا میں چرکھا چلاتی ہوں دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں میں چراغ جلا کر میں چرکھا چلاتی ہوں جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی کہا اس میں برائی کیا ہے کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے کہا چھتو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے میں اپنا چرکھا لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی پہ اگر سود پھرالوں اور چرکھا چلالوں اور یہ چلاگر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی میرے لئے یہ مزدوری حرام تو نہیں ہوگی میں نے چوری نہیں کی ہے میں نے اس سے چراغ متکت تیل نہیں مانگا ہے اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اگر میں اس کی روشنی میں سود پھرالوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لئے حرام تو نہیں ہوگی یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی کہیں میں جہنم میں تو ہوں گی احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون ماں تیرے سوال نے احمد ابن حمل کے علم کو آج شرمنتہ کر دیا قابع کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حمل کی پاس نہیں ہے کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں انہوں نے کہا سن میری ماں جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے قیاس کا تقاضی ہے تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرش تو نہیں لگ رہا ہے کیوں کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے وہ اچانک آ رہی ہے تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے اور اس کے چراک کی روشنی آ رہی ہے تیری تیرے گھر تو اس میں تیرا کیا قصور ہے بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے لیکن اگر تم تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے اس سے بھی پرہیس کرلو تو بہتر ہے اس سے بھی کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی ہے تو دوسرے ہی کی روشنی بہرحال اگر تم اس سے بھی پرحیس کرلو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے جب وہ عورتوان سے جانے لگی بڑھیا تو امام آمد ابن حمل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے اس کے باپ کا گیا نام تا بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا احمد ابن حمل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایزی بڑھی عورتیں موجود ہیں ضرور اس کا پاپ کوئی عالمِ قرآن ہوگا عالمِ حدیث ہوگا کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کی اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے بڑھا بے کس بہلیس پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت یہ ہے اس بڑھیا کی حالت یہ ہے کہ پڑھوست سے آنے والی روشنی میں بھی اس شراط کی روشنے میں بھی چرکہ چلانے کے بارے میں سوچ رہیے کہ یہ چرکہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لئے حلال ہوگی احرام تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے بھائیو ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز سے ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ہے ایک ہماری پریزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے سلام علیکم ورحمت اللہ جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیپ میں بیڑی رکیے نکالی اور ماچس جلائی اور سورہ دخان کی تلاوت شروع دعا دھکڑ شروع ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدین السراط المستقیم آئے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا آئے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حباظت فرماؤ ابھی یہ دعا مانگے ہوئے دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری حباظتوں کا اور ہماری نمازوں کا میرے بھائیو جائزہ لو امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑی عورت آتی ہے اس عورت کے سوال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادت اللہ کے یا قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی سوچو تو صحیح غور تو کرو میرے بھائیو یہاں آدھی ابن عمیر ہے جنگ بھائیو جنگ بھائیو امام احمد ہے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں پکڑ کے لائے جاتے ہیں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے یہ آدھی ابن عمیر مصاب اپن عمیر کے بھائی ہے بھائی مومن ہے اور آدھی کافر ہے مصاب صحابی اور آدھی کافر دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافتار کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو آدھی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگیں تو مصاب اپن عمیر وہی کھڑے ہو گئے اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی آدھی اپن عمیر کے پیروں میں وہیں کھڑے ہو کے مصابب ابن عمیر کہنے لگے آئے صحابی اپنے دوست سے آئے دوست اس کے پیروں میں بیڑی ہیں ذرا ٹائٹ جالو یہاں سے کس دو میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ لوگ توڑنے میں زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا جب مصابب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے ٹائٹ کرو یہاں سے لوگ لگاؤ تو عدیب نے عمیر کو اتنا غصہ رہا تھا کہ مارے غصے کے عمیر چیخ پڑا آئے مصابب تجھے شرم آنی چاہیے تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہو تیری رگوں میں اسی بات کا خون توڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں توڑ رہا ہے لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تیری غیرت کیسے گوارہ کر رہی ہے دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو تھوکتا ہوں تجھ پر بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے ادھر مصابب اپنے عمیر کہتے ہیں چھپ خانوش تو بھائی ہے میرا نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے عدی کہتا ہے کیا عمیر تیرا باپ نہیں ہے کیا میری ماں تیری ماں نہیں ہے کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑ رہا ہے جواب دیا عمیر میرا باپ ہے یہ سچ ہے تیری ماں میری ماں یہ سچ ہے تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے یہ بھی سچ ہے تیری اور میری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے یہ بھی سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے جانتا ہے میرا بھائی کون ہے عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبد و رسول بخاری شریف کی حدیث کے اس بات میں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کی اسلام لانے کے بعد ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسلامی رشتے سے کلمہ کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر سگا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے کیا جواب دیا خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا اے عادی تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول اس کلمہ کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے تو بھائی نہیں ہے یہ ہوتا ہے اسلامی رشتہ اور اسلامی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے خونی رشتے کو قربان کر دیا جاتا ہے ارے کم سے کم اتنائی کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہی کافی اتنا ہی کرو آج کے زمانے میں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس ڈھون رہی تھی حکمتہ اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ اس کو قتل کیا جائے گا سعید اپنے جبہر بڑے نیک آدمی تھے لیکن حجاج اپنے یوسف نے بڑے نیک لوگوں کو یہ قتل کیا ہے ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے حجاج اپنے یوسف نے سعید اپنے جبہر کو پولیس ڈھون رہی تھی پولیس سلاش کر رہی تھی لیکن سعید اپنے جبہر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے رات کو وہ بہت سی دوری تے کر کے حجاج اپنے یوسف کی سلطنت سے نکلنا چاہ رہے تھے اس کی ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے لیکن رات کا وقت تھا اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج اپنے یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوسی کر دی حجاج اپنے یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید اپنے جبہر فلا آدمی کے گھر رکے ہوئے اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے حجاج اپنے یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے سعید اپنے جبہر پکل لیے جاتے ہیں اب بتاتا ہوں جاسوسی کس نے کی اپنوں نے اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں لوگ ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا جب ہر چیز کا گوشت بند تھا کچھ نہیں لے سکتے تھے اور چوری چھپے کوئی اگر بھینس بھینس کاٹ لیتا تھا تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے تھے پھلا کے گھر میں بھینس ہوئی ہے اور پولیس آ کر چھاپا مارتی تھی جتنے کی بھینس نہیں اس سے زیادہ چروانہ وصول کرتی تھی اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں انام کا لالچ ہوگا اتنا ملے گا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے جاتے ہیں سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کے پاس لائے جا رہا ہے لیکن جہاں پکڑے گئے وہاں سے حجاج اپنے یوسف اتنا دور ہے کہ وہاں تک جانے میں ایک ہفتہ لگ جائے گا سفر اوٹ پر بیٹھ کر سفر کیا جائے تو ایک ہفتہ لگ جائے گا کتنا ایک ہفتہ لیکن چل رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا وہ نماز پڑھتے سفر میں روزہ ماف ہے لیکن سعید اپنے جبہر سفر میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم میری موت کا وقت قریب ہے حجاج کے سامنے میں میں لائے جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا لہٰذا وہ دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیئے جہاں پولیس والے آرام کرنے کے لئے رکھتے وہ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور نفلی عبادت کرنا شروع کر دیتے سعید اپنے جبہر کی عبادت پولیس والوں کو بڑی پسند آئی ان کا اخلاق بہت پسند آیا حجاج کے دونوں پولیس والوں نے تین دن کے بعد کہا دیکھو سعید اپنے جبہر بڑا نیک آدمی ہے اگر اس کو ہم حجاج کے پاس لے جائیں تو حجاج اس کو قتل کر دے گا بچارہ بچوں والا آدمی ہے بیوی بچے اس کے محروم ہو جائیں گے اور حجاج کو کیا معلوم کہ ہم نے اس کو پکڑا ہے ایسا کرو اس بچارے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نیک آدمی ہے اچھا آدمی ہے حجاج تو ظالم ہے وہ اس کو قتل کر دے گا ان دونوں پولیس والوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا کہ اس نیک آدمی کے قتل کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر نہ لیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ دونوں پولیس والے سعید کے پاس آئے کہنے لگے آئے سعید ابن جبہر آئے سعید ابن جبہر تمہاری عبادت لے تمہارے اخلاق نے میرا دل مہ لیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں حجاج کے پاس لے کر چلے میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں ہم چھوڑ دیں آئے حجاج یہ رات کا وقت ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ اور تم نکل جاؤ حجاج کو تو معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبہر ملے ہی نہیں سعید ابن جبہر نے کہا تمہاری بڑی مہربانی میں کثیر العیال ہوں میرے بچے زیادہ ہیں میری بیوی ہے بچوں کا بوجھ ہے میرے اوپر اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہارا رحم و کرم ہے میرے اوپر اچھا ہے چھوڑ دیجئے بھائی میں آپ کا یہ احسان کبھی بھولوں گا نہیں انہوں نے کہا احسان کی کیا بات ہے آپ مجرم نہیں ہیں حجاج آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے جاؤ آئے سعید میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے جاؤ چپکے سے جاؤ نکل جاؤ سعید ابن جبہر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے حجاج کے پولیس والوں نے چھوڑ دیا لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی وہ تھوڑی دور تک آگے گئے ہوں گے جیسی یہاں سے موز زمپور بس ہے آپ کا اسٹینڈ ایک کلومیٹر تقریباً گئے ہوں گے مشکل سے ایک کلومیٹر گئے ہوں گے اور جانے کے بعد وہاں کچھ سوچنے لگتے ہیں اور سوچ کر پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ایک کلومیٹر گئے لیکن کچھ ان کے دماغ میں آیا اور وہاں سے سوچ کر وہ پھر لوٹے آئے اور لوٹ کر آنے کے بعد ان دونوں پولیس والوں کے پاس آگئے اور کہنے لگے اے حجاج اپنے یوسف کے پولیس والوں مجھے حجاج کے پاس لے چلو میں بھاگ کر چھپ کر بھاگنا نہیں چاہتا مجھے حجاج کے پاس لے چلو پولیس والوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے سعید حجاج تمہاری جان کا دشمن ہے تمہیں قتل کر دے گا کہا وہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کرے گا پھر کہا اس کے باوجود میں اس کے سامنے جانا چاہتا ہوں پولیس والے کہتے ہیں آئے سعید بےوقوفی مت کرو میں نے تمہیں چھوڑ دیا پھر تم کیوں آئے سعید ابن جبہر روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے پولیس والو تمہیں نہیں معلوم جس آدمی نے میری جاسوسی کی اور تمہیں یہ بتایا کہ میں اس گھر میں چھپا ہوں وہ تو کہیں نہ کہیں سے دیکھی رہا ہوگا اس کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے مجھے پکڑ لیا ہے وہ آدمی حجاج کو یہ خبر دے دے گا ان دونوں پولیس والوں نے سعید کو گرفتار کر لیا آئے پولیس والو اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تو پھر چھوڑ دیا تو میں تو بس جاؤں گا لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چملے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لئے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرو اور جو اپنے لئے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرو جب مجھے اپنی گردن اپنے لئے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے بجے سے میری بجے سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے اگر میرے بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بیوی بچے ہیں پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہا ہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بیوی بچے ایک دوسرے کی اوپر بوجھ بن جائیں یہ اسلام نے نہیں سکایا یہ ہمارے نبی نے نہیں سکایا آئے حجاج کے پولس والو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید اپنے جبہر ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں آخر کار زد کرتے رہے اور وہ دونوں پولس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے